بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کوویڈ نائنٹین کی بگڑتی صورتحال سکول کالج پھر بند امتیانات کے بغیر پاس کرنے سے انکار تعلیمی داروں کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے ان سی او سی کا اہم اجلاس وزیر تعلیم کی شرکت نویں سے بارویں تک کلاسز انیس اپریل سے کھولنے کا فیصلہ متاثرہ اجلا میں یونیورسٹیز بھی بند میٹرک انٹر میڈیٹ امتیانات میئی میں متوقع رمضان المبارک کی آمن مساجد میں افاظتی اقتنامات اہم فیصلے کوویڈ نائنٹین سے بچاؤ کے لیے اللہ سے رجوع کرنا ہوگا فاروق ایدر وزیراعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکامات کی روشنی میں کوویڈ نائنٹین کے عوالے سے عوام کی درست سمت میں رہنمائی کی اور حکومتی ایس او پیز پر عمل درامند کروانے میں اپنا مصبت کردار ادا کیا یتیموں اور بیواؤں کے لیے خصوصی فنڈز قائم کیا ہے کوویڈ نائنٹین کے وار جاری میرپور بیمبر کے اکتیس نیشکار سترہ سے دیاب چھے تعلیمی دارے سیل گزشتہ چوبیس گنٹو میں دو سو چیتر مشتبہ افراد کا کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ لیا گیا میرپور کے 23 بیمبر کے آٹھ افراد میں وائرس پایا گیا وائرس کی تصدیق ہونے پر گورنمنٹ بوئیز ہائی سکول چترول گرز میڈل ہائی سکول منگلہ گرز ڈگری کالج اسلامگار سٹی سکول ایف ون بند کر دئیے گئے تیسری لیئر خطرناک روک تھام لازم کوویڈ مریضوں کی تدفین میں ایس او پیز پر سختی سے عمل کروائیں گے ڈی سی میرپور کوویڈ سے وفات پانے والوں کے لیے کفن دفن تابوت کی فرامی اور جنازوں میں ایس او پیز پر کسی قسم کی غفلت کو تائی برداشت نہیں کریں گے کوویڈ سے شہید ہونے والوں کے لیے تابوت کی فرامی جنازے اور تدفین میں جملہ ایس او پیز کا خیال رکھا جائے اجلاس سے خطاب دوزہ سولان کی طرح دوزہ رکیس میں بھی بریسٹر سلطان محمود کو شکست دینے کے لیے ووٹر فرستوں میں گڑھ بڑھ کی گئی ریاض جنجوہ آمدہ الیکشن میں مخالف امیدوار کو کسی صورت داندلی نہیں کرنے دیں گے بریسٹر سلطان الیکشن بڑی لیڈ سے جیتیں گے میرپر کی عوام نے جس طرح زمنی الیکشن میں مخالفین کو رد کر دیا تھا اس الیکشن میں مخالفین کا حال اس سے بھی برا ہوگا اسلام آباد سکولوں کی بندش نامنظور پرائیویٹ تعلیمی ادارے کا آٹھ پریل لانگ مارچ درنا کا اعلان ایک سال سے سکول بند ہزاروں ساتزہ بیروزگار ایک سال تعلیمی ادارے مکمل بند قرائی کی امارت والے سکول اور بلڈنگز ملکان کے مائبین تھانک چہری عام ہو چکا کوویڈ نائنٹین ایس او پیز کے تحت تمام تعلیمی ادارے گیارہ مارچ سے کھولے جائیں بس صورت دیگر مطالبات کی منظوری تاک درنا دیا جائے گا اے سی کی انگڑائی ہوتل رسٹورنٹ کی پرتال ایس او پیز پر عمل درامن سوستی برداشت نہیں کریں گے فیصل مغل اسسسٹنٹ کمیشنر بیمبر کی پولیس نفری کے ہمراہ مختلف مقامات پر کوویڈ نائنٹین ایس او پیز کا جائزہ ہوتلز رسٹورنٹ کا تفصیلی مہینہ کوویڈ نائنٹین ایس او پیز پر عمل درامن کر کے ہی وائرس سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے خلاف ورزی پر سخت کروائی کی جائے گی ٹھیک آلات مگر ٹھیک دار کام سے انکاری چکسواری بزار سڑک عوام کے لیے مبال جان ٹوٹ پوٹ کا شکار چکسواری بزار سڑک پر جگہ جگہ فٹوں کے حساب سے گڑے سڑک پر ناقابل سفر حدثات معمول بن چکے شاہرات مٹی پاو پالیسی پر کامزن عوام شریر مشکلات سے دو چار چکسواری بزار سڑک کی فوری تعمیر کا مطالبہ بن خورمہ کا بکری چور علی بیگ پولیس کے حدثے چڑ گیا بکریان برامند علی بیگ پولیس نے آصف کوکس گوما سے بکریان چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ملزم کے قبضے سے پولیس نے دو بکریان برامند کر لی تھانہ میں مقدمہ درج مزید تفتیش شروع جمعہ مسجد ایدریہ ای ٹو تھوٹال کی افتتائی تقریب مساجد اللہ کے گھر عباد کرنا ہوں گے قاضی ممن رفیق مساجد مسمانو کا مرکز قبلہ حضرت صاحب نے مساجد سے پیار کا اظہار کرتے ہوئے ہر جگہ مساجد تعمیر کروائی اور نئی نسل کو قرآن کی تعلیم سے راستہ کیا آستانہ آلیہ خانہ کا گلہار شریف کے زیر اتمام مسجد کی تعمیر کے بعد افتتائی تقریب میں مقامی علمہ کرام سمیت درسگاہ گلہار شریف کے اصابیت پی ٹی آئی مذہبی امور ونگ کی تنظیم سازی عارف گلانی صدر شمس الارفین سینئر علیہاس کمر القادری نائب صدر نامزد مفتی محمد شاید نحیم نائب صدر ڈاکٹر عبد المجید جنرل سیکٹری مولانا خادم حسین ایڈیشنل رزوان گردیزی ڈپٹی سیکٹری بن گئے شائرہ اے جمعو پر ٹریفک حادثہ کار روڈ ڈمپر میں تصادم گاڑی تباہ میرپور کے ریائشی کی میران کار کھوئی رٹا سے واپسی پر سامنے سے آنے والے ڈمپر سے ٹکرا گئی حادثہ بارش کی وجہ سے روڈ پر فسلن باعث پیش آیا حادثہ میں کار کا فرنٹ حصہ تباہ جبکہ مسافر محفوظ رکھے مرپور رنجن کی مہانہ کارکردگی پانچ سو اکاون ملزمان گرفتہ دو سو چودہ بوتل شراب سولہ کلو چارس برامن بارہ افسران کو انعام چھے کو سزا بہترین کارکردگی پر عمران قاسم محطاب اسلم نوید ایمن سمیت بارہ پولیس ہیلکران کو نگت انعام اور اسناد جبکہ مہیوس کارکردگی پر چھے ہیلکران کو سزاؤں کی توسیک کر دی گئی ہے سیاسدان ناکہ ملکی مضبوطی کے لیے ہمیں افواج پاکستان کو عزت دینا ہوگی چودری محمود اقتدار کے بوکے بیڑیوں کو عوامی مسائل سے کوئی غرض نہیں سیاسدانوں کی آپسی لڑائی سے ملکی میشیت تباہ نظام زندگی درم برم ہو گیا ہے سلاب ہو یا طوفان زلزلہ ہو یا کوئی اور قدرتی آفت افواج پاکستان تن مندن کے ساتھ ہم وطنوں کی جان مال کے تافز کے لیے میدان عمل موجود رہتے ہیں ووٹر فرسٹوں کی درستگی لازم عام انتخابات کو مشکوک نہ بنایا جائے چودری جاسین ووٹر لسٹوں میں ایک موزا کے ووٹرز دور دراز موزا میں ڈال کر خرابی کی بنیاد رکھی گئی جو قابل قبول نہیں ہے ازاد جمعہ کشمیر قانون ساز اسیمبلی کے عامدہ انتخابات بارے ووٹر لسٹوں میں نادرہ کی ناائلی شکوک واشوبات کو جنم دے رکھی ہے مقبوضہ کشمیر بڑگام سے دو کشمیری لڑکیاں گرفتار مظالم میں تیزی دنیا تماشائی تبسم مقبول اور انجم یونس پر سرنگر میں بی جے پی رہنما پر حملے کا الزام تھانے بند کر دیا گیا کشمیریوں کا اتجاجی مظاہرہ گرگر تلاشی سرچ اپریشن سوپور میں بارتی فوجی درندو نے احسان الحق کھانڈے کو گرفتار کر لیا اعلات میں کشید گی کوویڈ نائنٹین وائرس سمارٹ لاکڈون سخت پپندیاں گرفتاریاں جرمان نے غریب کا مقدر سیاسی جلسے میٹنگز جاری دوسری لہر کے پیش نظر مکمل لاکڈون کے بعد محکمہ داخل آزاد کشمیر نے سمارٹ لاکڈون کا نوٹیفکیشن جاری کر کے خلاف ورزی پر سخت کاروائی کا اندیا دیا ایس اوپیز پر عمل درامن کی آڑ میں چھوٹے دکانداروں کے خلاف سیاستدانوں کی منمانیاں جاری کوئی پوچھنے والا نہیں بڑی بڑی میٹنگز کا سنسلہ جاری اکام تماشائی شجرکاری اہمیت کی حامل درختوں اور پودوں کی آفاظت کو یقینی بنایا جائے پروفیسر ڈاکٹر مقصود جنگلات اور نباتات میں کمی کی وجہ سے متوقع سلاب طوفان خوشک سالی فضائی علودگی سمیت دیگر محولیاتی مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں یونیورسٹی کے تمام لازمین اپنے اسے کا ایک ایک درخت لگا کر قومی فریضے کی ادائیگی میں شریک ہوں شجرکاری مہم کی تقریب سے خطاب ٹکٹ کی قیمتوں میں اضافات ارکین وطن سے دشمنی اور قمران ہوش کے ناخن لیں مہربان خان حکومت پاکستان کو اور سیس سے صرف ذر مبادلہ کی حد تک دلچسپی ہے مسائل اور مشکلات کے وقت حکومت لمبی تان کر سو جاتی ہے ترکین وطن ملکی محشت میں ریڈ کی ہڈی بے یار وامددگار چھوڑ دینا بڑی زیادی ایجنٹ مافیا کے ہاتھوں شہری لٹنے پر مجبور ہیں موسیقی 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 موسیقی